اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو مشک کراؤں گا تسنیہ کے اعراب کی اس سے پچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے تسنیہ کے اعراب کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ تسنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے اس کے اندر یہ تھا کہ تسنیہ کا اعراب اگر حالت رفعی میں لے کر آنا ہو تو تو علف نون کے ساتھ لاتے ہیں اور حالت نسبی اور جرزی میں اگر لانا ہو تو یا اور نون کے ساتھ لے کر آتے ہیں اگر آپ کو یاد نہیں ہے یا آپ تھوڑا سا بھول گئے تو آپ پچھلی دو ویڈیوز سے ان کو ریوائز کر سکتے ہیں تو آج ہم صرف آج کی اس ویڈیو میں ہومورک رہے گا اور مشک رہے گی اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھئے غور سے اور اس کے اندر جو بھی میں آپ کو ہومورک دوں اس کو آپ کاپی میں نوٹ کر کے ہمیں دکھائیں انشاءاللہ ہم اس کو چیک کریں گے تو دیکھیں سب سے پہلا آپ کا ہومورک یہ ہے کہ نیچے دیئے گئے واحد اسموں کی تسنیہ لکھو کہ نیچے جو ہم نے اسم لکھے ہیں وہ سب واحد لکھے ہیں دیکھیں الولد واحد ہے یعنی لڑکا رجل ان واحد ہے مسجد ان واحد ہے باب ان واحد ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ ان سب کی تسنیہ بنانی ہے تسنیہ بنانے کا قائدہ میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تسنیہ کیسے بنایا جاتا ہے تو دیکھیں ایک بار میں پڑھ کر بتا دیتا ہوں الولد کا مطلب ہوتا ہے لڑکا رجل ان کا مطلب آدمی مسجد ان کا مطلب مسجد باب ان مطلب دروازہ البیتو مطلب گھر الوالدو یہ الوالدو ہے مطلب والد ٹھیک ہے قمرن چاند الخادمتو مطلب خادمہ النہار مطلب دن جدار مطلب دیوار ہماری جو دیوار ہوتی ہے وال اس کو بولتے ہیں جدار کتاب کتاب صفحہ بولتے ہیں پیج کو لیل بولتے ہیں رات کو طاولتن طاولتن بولتے ہیں میز کو ٹھیک ہے جو ہماری میز ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے سمپل سا ان کی تسنیہ لکھے لانی ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دیتا ہوں کہ تسنیہ کیسے بناتے ہیں تسنیہ بنانے کا قیدہ یہ ہے کہ واحد کے آخیر میں کیا علف اور نون بڑھا دیتے ہیں تو دیکھئے الولدو واحد ہے پیش ختم کریں گے علف اور نون بڑھا دیں گے اور نون ہمیشہ مقصور آئے گا الولدانی تو اس طرح آپ تمام اسموں کی تسنیہ بنا کر ہمیں دکھائیے یہ ایک ہمورک ہوا دوسرا ہمورک آپ کو کیا کرنا ہے کہ فائل کو تسنیہ بنا کر اعراب لگاؤ کہ نیچے فیل اور فائل کے جملے ہیں سمپل سمپل چھوٹے چھوٹے کہ اکلا کھایا الرجل آدمی نے آدمی نے کھایا تو یہ فعل ہوا ہمارا اور یہ فائل ہوا لیکن یہاں پر فائل جو آرہا ہے وہ واحد آرہا ہے یعنی ایک آدمی نے کھایا آپ کو کیا کرنا ہے فائل کو تسنیہ بنانا ہے تو دیکھیں میں آپ کو ایک کر کے دکھائی دا ہوں باقی آپ خود ہی کر لیجئے گا تو الرجل پر پیش ہے پیش ہٹائیں گے سب سے پہلے تسنیہ بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ علف اور نون لگائیں گے میں یہاں پر علف لگا دیا ہے اور نون لگا دیا ہے اور آپ کو یہ رول میں بتا چکا تھا کہ تسنیہ کا نون ہمیشہ مقصور ہوتا ہے اس پر زیر دیتا ہے تو یہاں پر میں نون پر زیر لگا دیتا ہوں اکل الرجلانی اب دیکھیں یہاں پر رجلانی علف آئے گا یا آئے گی تو ظاہر سے بات یہاں پر علف آئے گا کیوں کیونکہ یہاں پر الرجلانی فائل بن رہا ہے فائل مرفوع ہوتا ہے فائل پر پیش رہتا ہے تو یہاں پر تسنیہ بھی جو ہے حالت رفعی میں ہیں حالت رفعی کے علامت یہ علف ہے اگر آپ نے علف ہٹا دیا تو یہ غلط ہو جائے گا اگر یہاں پر آپ یا لگا دے تو پھر یہ غلط ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ تمام جملوں کے اندر علف نون کا اضافہ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے ہم نے آپ کو بتا کر دکھایا اسے سمیع الاستاذ سمیع سننا اور استاذ استاذ کو بولتے ہیں آپ کو ترجمہ بھی لکھنا ہے پھر زہبہ جانا الانسان انسان قتل قتل کرنا الملکو بادشاہ کو بولتے ہیں جاعت جائے جیئو آنا المرعہ بولتے ہیں عورت کو المرعہ تو اس کا بھی آپ کو تسنیہ بنانا ہے اور اس پر احراب لگانا ہے قدیمت المعلمت قدیمہ قدیمہ کا مطلب ہوتا ہے آنا معلمہ آئی اکلت البنتو اکلہ کھانا البنتو لڑکی لڑکی نے کھایا آپ کو دیکھیں بلکل سمپل ہے اس کے اندر کوئی بھی بہت زیادہ دقت نہیں یہ مشکل نہیں ہے اس سے آگے والا حمر کے نیچے دیئے گئے مفعول کو تسنیہ بنا کر احراب لگاؤ یہاں پر کہ اگر نہ آپ کو جو مفعول آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو تسنیہ بنانا ہے فائل کو تسنیہ نہیں بنانا ہے یہاں پر دیکھیں الاستاذ فائل ہے دیکھیں ذرا و فائل الاستاذ فائل اور التلمیزہ مفعول تو فائل کو نہیں چھڑنا ہے الاستاذ کو نہیں چھڑنا ہے یا آپ التلمیزہ یہ مفعول ہے اس کا آپ تسنیہ بنائیں گے تو دیکھیں اس کا تسنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہوگا زیادہ سے بات ہے تسنیہ الف نون سے بناتے ہیں تو آپ الف اور نون لگا دیں گے یہاں پر نون پر زیر آ جائے گا لیکن اگر آپ خالی الف نون لگائیں گے تو اب یہ ہمارا غلط ہو جائے گا غلط کیوں ہو جائے گا کیونکہ دیکھیں التلمیزہ کیا بننا ہے مفعول بننا ہے حالت نسبی میں زبر ہے اور تسنیہ کو اگر زبر دینا ہو تو پھر الف نہیں لگا دے تو الف کی جنگہ یا لگاتے ہیں تو ہم یہاں پر یا لگائیں گے اور نون لگائیں گے نون پر زیر لگائیں گے التلمیزہ ہی نہیں اب ہمارا جملہ صحیح ہو جائے گا اسی طرح آپ کو تمام جو ہے جملوں کے اندر کرنا ہے البابا کو بھی اسی طرح چینج کرنا ہے الخبزہ کو بھی اسی طرح چینج کرنا ہے خبزن روٹی کو بولتے ہیں تفاہن سیب کو بولتے ہیں اکل تو میں نے کھایا التفاہ سیب اب یہاں پر دیکھیں اکل تو فعل اور فائل دونوں ہو گئے اس کے اندر تو ٹھیک ہے التفاہ یہ ہمارا مفعول ہو گیا مفعول تسنیہ بنے گا تو یا اور نون کے ساتھ آئے گا آگے بھی سمیعت القلامہ اکلت الموز سوری اکلتا تو نے کھایا یہاں پر اکلتو نہیں ہے یہ اکلتا لکھا ہے کہ تو نے کھایا کہلا اخذتا تو نے لیا قلم اشترائیتا تو نے خریدی القرآسہ تا کافی تو نے کافی خریدی تو آپ کو سب کو تسنیہ بننا ہے القلام کو الموز کو القلم کو القرآسہ کو یہ ایک ہمارک ہوا اس سے آگے کا ہمارک ہے کہ نیچے دیئے گئے جملوں میں تمام اسموں کو تسنیہ سے بدل کر لکھو پھر ان پر اعراب لگاؤ اب جتنے بھی اسم اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گے سب کو تسنیہ سے بدلنا ہے اعراب کا بہت زیادہ لہات رکھنا ہے یعنی الف نون آئے گا یا پھر یا نون آئے گا دیکھیں البیتو کو اگر آپ تسنیہ بنائیں گے تو اس کے اندر تو الف نون ہی آئے گا ان کو بھی آپ اس پر پیش ہے اس پر بھی آپ الف نون لگا دیں گے البیتانی واسعانی یعنی دو گھر وسیع ہیں بڑے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں یہاں پر میں اس کو پھر دوبارہ سے واحد ہی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے البیتو واسعون اس کی نیچے اکلتو الموزہ وطفاہ ٹھیک ہے کہ میں نے کھایا سے جو ہے کیلہ اور سیب تو آپ کو دیکھیں اسم کون سا ہے اکلتو اسم نہیں ہے تو اس کو چیز نہیں کرنا ہے تو اسم کا تسنیہ بنانا ہے الموز اس میں اتفاہ اس میں تو ان دونوں کا تسنیہ سے بدل کر لکھئے اور اعراب لگائیے آپ دھیان لکھیں کہ الف نون آئے گا یا پھر یانون آئے گا ظاہر سے بات ہے یہاں پر یانون آئے گا کیوں کیونکہ یہاں پر وہ حالت نصبی میں آ جائے گا قطبتو بالقلم قلم کا تسنیہ بنانا ہے آپ کو علل کروا morale لڑکا آیا مسجد سے یہاں پر آپ کو المسجد کا تسنیہ الولدو کا تسنیہ بنانا ہے قطبت تلمیض عالی السبورتی التلمیض یعنی طالب علم نے لکھا بلیک بورڑ پر سب بورڑ بولتے ہیں بلیک بورڑ کو آپ کو السبورہ کو تصنیہ میں بدلنا ہے دخل الرجل فی البیتی قتل الملک الرجل بسیفی یہاں پر تین ہے الملک ہے الرجلہ بسیفی سیف کو بھی آپ کو تصنیہ میں بدلنا ہے یہ حالت جردی میں ہے تصنیہ کا اعراب حالت جردی میں یانون کے ساتھ آتا ہے تو یانون لگا کر آپ اس کو کمپنیٹ کر سکتے ہیں ذہب الاستاذ اور المدرسہ کو آپ تصنیہ بنائیے تو یہ سمپل سا ہومورک تھا آج کی ویڈیو میں اس کی مشک کیجئے اگر آپ یہ بہت اچھے سے ہومورک کر کے ہمیں بھیج دیتے ہیں اور آپ کا ہومورک رائٹ نکل جاتا ہے تو یقین جانئے کہ آپ کو تصنیہ کا اعراب سمجھ میں آ گیا ایک بار ٹرائی ضرور کیجئے کوشش کیجئے اس کو بنانے کی اچھے سے اور ہمیں ہمارے وارڈ سم نمبر پر بھیجئے ہمارے وارڈ سم نمبر آپ کو اباؤٹ میں بھی مل سکتا ہے ہمارے وارڈ سم نمبر آپ کو